مزید کہا حکومت پنجاب نے اس سال آپ کو بتائیں کہ تین ہزار نو سو روپے فی من کا ریٹ مقرر کیا اور خریداری مراکس پر کسانوں کو تمام سولیات فراہم کی جائیں اور گندم خریداری کے عمل کو شفاق بنایا جائے خابر دیں باپ کو شجعبات سے حضرت آج قریشی کے مطابق میرے مخالفین کی جانے سے مجھے جھوٹی بے بنیاد اور منگھرد مقدمات میں پھسا گیا انہوں نے مزید کہا کہ میں عدالت میں کبھی شکر گزار ہوں کہ جنہوں نے میرے میرٹ پر فیصلہ سناتے ہو بائزت بری کیا اور میرے مخالفین کو موگی کھانے پڑی انہوں نے مزید کہا کہ میں ان تمام دوست حباب اور خصوصا اور آہو ارسلان کلیاقت سینئر وائس چیرمن شورباد انصاف پریس کلب ریجسٹر اور ایم این اے رانا محمد قاسم نون کا شکر گزار ہوں جو مشکل وقت میں میرے شانہ بشانہ کھڑے رہے خبر دیں باپ کو جیترانسین لودھرہ سے جہاں پر ڈاکٹر شہزاد خان کی ریپورٹ کے مطابق لودھرہ میں پولیس آفیسر حسام بن اقبال کو زیلے کے مختلف مفت آٹھا تقسیم پوائنٹس کا وزیٹر ڈی پیو حسام بن اقبال نے مختلف پوائنٹس کا دورہ کیا ڈی پیو نے آٹھا تقسیم پوائنٹس کی سکیورٹی کا بھی جائزہ لیا اور مرازمین کو ڈیوٹی کے بارے میں ہدایت کی پولیس حیلکار آٹھا تقسیم پوائنٹس پر شہزاد پور کے ٹاؤن کمیٹی شاہ پو چاکر میں بینظرین کم سپورٹ پروگرام کی قسط ایٹی ایم مشین پر ایجنٹوں نے فنگر لگوا کر رکم غائب کرنے اور خواتین سے رکم کٹوٹی کرنے کی شکایت پر اسسٹن ڈائریکٹر بی آئی ایس پی سعید احمد قریشی نے حبیب بینک کے ایٹی ایم مشین پر چھاپا مار کر دو ایجنٹوں کو گرفتار کرا کے پولیس کی حوالے کیا جبکہ وہاں موجود خواتین جن سے پیسے کاٹے انہیں اسے ایجنٹوں نے واپس دلائے متاثر افراد نے بی آئی ایس پی چیر پرسن شازی آتا مری سے مطالبہ کیا ہے کہ ایسے ایجنٹوں کے اخلاف سا کاروائی عمل میں لائی جائے خوابر نے بہابلنگر سے بیرو چیف محمد سربی چوہان کے مطابق ڈپٹی کمیشن بہابلنگر زلفکار احمد بون نے ڈی پیو سید علی رزا کے ہمراچشتیاں سٹیڈیم میں قائم مفت آٹا فراہم کے مراکز پر انتظامیہ کا جائزہ لیا انہوں نے آٹے کی سول کے لیے آئے ہوئے لوگوں سے سہولیات کے بارے میں استفسار کیا اور شکایت کے ظالے کے لیے موقع پر احکامات بھی جاری کیے اس موقع پر میڈیا کو باتشید کرتے ہو بتائے کہ زلے بھر میں تین لاکھ گیارہ ہزار چار سو نو سو اکتالیس خاندانوں میں سات لاکھ پجھت پینسٹھ ہزار ساس سو سنتالیس آٹے کے تحرے تقسیم کیے جا چکے ہیں خابر نے مدفر کر سی ویرچی خالی صدوزائی کے مطابق مدفر کر کے نواہی علاقے قصبہ گجات کے دانیال انگلیش میڈیم سکول فائف کلاس کا چاندہ ریزلٹ آؤٹ سینئے صافی ملک محمد بلال سمیجہ کے ہونے ہار بیٹی مریم بلال نے فرسٹ یو پوزیشن حاصل کی ہے انجو میں تاجان سے وہ سوسائٹوی علاقہ محسزین کے بانی ادارہ ملک محمد عاشق اور ان کی تمام ٹیم استازہ کرام کو مبارک بات دی اس موقع پر بانی ادارہ ملک عاشق حسین گفتگو کرتے ہوئے کہ ہمارے ساتھ زیادہ تاؤن والدین کا ہے جو ہم پر بھروسہ رکھتے ہیں اور یہ ہماری کوشش رہی ہے کہ زیادہ زیادہ محنت کروا کر ان والدین کے بچوں کو مستقبل سوانے کے لئے ہم دن رات اپنی لگن مصروف ہیں خبر دیں آپ کو میہڑ سے جہاں پہ رضا علی سومرو کے مطابق میہڑ انڈس ہائیوے تھانا اے سیکشن کی حدود سیٹی ہوتل کے قریب نامالوم گاڑی کی ٹکر لگنے سے زکندر علی سیال اور واحد بک شرس سہول چام پہاک ہو گئے اطلاع ملتے ہی تحصیل ہسپتال کے ریسٹ کی عملے نے ایمبولنس کے ذریعے جائے وقع پر پہنچ کے لاشو کو اپنی تحویل میں لے کر تحصیل ہسپتال منتقل کر دیا اطلاع ملنے کے بعد لاشو کو انڈس ہائیوے پر رکھ کر صدیر سیول چوکے سوہیل کی قیادت میں دھرنا دے کر انڈس ہائیوے بلوک کیا کیا مزاہین شدید نارے بازی کیا انہوں نے مطالبہ کیا کہ واقع ملوث انفات کو فوری طور پر گرفتار کیا جائے خبر نے منڈی بہاودین سے جہاں پہ تحصیل ریپورٹر سعید خان کے مطابق چودری زفر اقبال گوندل آپ کو تائیں کہ چھموانا کو جھوٹی ایف آئی آر میں باعثت بری ہونے پر چودری مدسر منیر ساہی آف شماری چودری مشرف حبیب ساہی آف شماری چودری احتشام جاوید گوندل اور بیورو چیف جہاں تاب سعید خان چودری سفیر حسین گوندل ایڈوکیٹ ساہنا چودری خورم ہانگا ایڈوکیٹ چودری امجد فاروق چودری عثمان احمد اور اس کے علاوہ دیگر آپ کو بتاتے چلیں کہ جنہوں نے لوگوں کثیر تعداد استقبال کیلئے پہنچ گئی